سلام علیکم فیصل رنجا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیصل رنجا افیشل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں کورل ڈرہ کورل ڈرہ بیسکلی بینگا گرافک ڈیزائن ہے اگر آپ پاکستان سے بلونگ رکھتے ہیں انڈیا بنگلہ دیش سعودی اریبیا دوبائی سمیت جو بیسک گرافک ڈیزائنگ کے ویسے آج کل جو زیادہ گرافک ڈیزائنگ ہے وہ آڈ آب سیریز کے سوفٹریز میں ہو رہی ہے لیکن جو ملتان یا لاہور اس طرح سے لیٹڈ جو علاقی ہیں وہاں پہ داری بات ہے کورل ڈرہ کے ماسٹر لوگ آپ کے ساتھ ادھا وغیرہ موجود ہیں تو آج کا تھوڑا انٹروڈکشن ہوگا کورل ڈرہ کا بیسکلی ڈرہ بیسکلی ڈرہ ڈرہ ڈرائنگ سے نکلا ہے اس پہ ہم داری بات ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو ڈرہ کرنے کے لیے لکھنے کے لیے بنانے کے لیے جو ہمیں بیسک سوفویر کے ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کورل ڈرہ بی ایگا گرافک ڈیزائنگ اگر آپ واقعے میں گرافک ڈیزائنگ کا جو کورس ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آج کا جو لیسن ہے اس میں دو چھار چیزیں نوٹ کر لینی ہوگی کلم پینسل اٹھا لیں اور اس میں آپ سب سے پہلے نوٹ کریں گے ف پاکستان ڈوبائی اور سعودی عرب کی جو گرافکس ہیں ان کے لیے پینسل اٹھائیں لکھیں فونیٹک کی بورڈ فونیٹک کی بورڈ تو فونیٹک کی بورڈ اس طرح سے کچھ ہوگا یہ وہ کی بورڈ ہے یہ وہ لے آؤٹ ہے یوں سمجھ لیں ایک طرح سے کہ جس میں ہم علیف بے پے مطلب عروف تحجی اردو والی عروف تحجی عربی والی میکشمم لکھ سکتے ہیں ہر کی بورڈ پے داری بات ہے نئے سٹوڈنٹ نہیں جانتا یا جانتا ہوگا کہ اس طرح کا کوئی بھی جو کی بورڈ ہوتا ہے ہر کی بورڈ پے علیف بے پے یا دوسرے لفظوں میں اردو عروف تحجی نہیں ہوتی تو اس کے لئے ظاہری بات ہے آپ کو اپنے دماغ کے اندر یہ بٹھانا ہوگا کہ اے پریس کرنے پہ کون سے الفاظ آئیں گے ایس پریس کرنے پہ کون سے الفاظ آئیں گے اردو کے حوالے سے ہمارے اگلے سیکشن میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم عربی اور اردو کو سسٹم کے اندر کیسے لکھتے ہیں انپورٹ لینگویج میں اردو و عربی بغیرہ کیسے ایڈ کرتے ہیں اور کیسے فونیٹک کی بورڈ کی مدد سے ہم بیسک گرافکس بنانے کے لئے اس میں پچسان لیول کے شادی کارڈ وزنس کارڈ لیٹر پیڈ اور پین آف لیکس وغیرہ وانوی ویجن لیٹر اور اس میں ویب سیریز کے سارے ورک کو سارا کچھ شامل ہوگا انشاءاللہ سیریز لمبی جانے والی ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا یہ میری فرس ٹرائل ویڈیو ہے ابھی میں نے سٹوڈیو وغیرہ سیٹ کرتا ہے لیکن بیئنگا ٹیچر اور کچھ پانچ سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے مطلب بینف نہیں ہے لیکن آپ کے لئے کافی ہوگا تو اس کی بورڈ میں آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں ابھی میں بیسک آپ کو دکھانا کی کوشش کر رہا ہوں کہ علیف اور علیف علی مدہ اور علیف کے لئے ہم یہاں اے پریس کریں گے یہ اگر آپ فونیٹک کی بورڈ یہ فونیٹک کی بورڈ کا جو لینک ہے یہ یا اس سے بہتر فوٹو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویڈیو کے نیچے ہوگا فیسہ بنجا افیشل یوٹیوب ویڈیو چینل اپنے دوستوں کو اور سب ہی جاننے والوں کو جو گرافکس اور کمپیوٹر سے متعلق کسی بھی طرح کی پرابلم کا شکار ہیں اور انہیں اس بارے میں کچھ آگاہی چاہیے ہم الحمدللہ پریمیم لیول کا جو کام ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں پریمیم لیول کے سوفٹوئر فونٹس مسائل وسائل سبھی جیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو آج بیسیکلی ہم کورنڈرہ کیوں کوئی شروع کرنے لگی ہیں پہلا اس سے پہلے داری بات ہے میں ان پیج سے بھی شروع کروا سکتا تھا لیکن ان پیج میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ ہوتا رہے گا تھوڑا تھوڑا ان پیج میں ہم اردو ٹائپ کرتے ہیں جب ہمیں بہت زیادہ لیول کی اردو لکھنی ہو جیسے کوئی کتاب یا پڑی چیزیں جب شروع میں دوہزار چودہ پندرہ میں لوگ لکھا کرتے تھے تب کورنڈرہ نائن ہوا کرتا تھا فوٹو شاپ نائن ہوا کرتا تھا تب لوگ ڈریکٹ نہیں لکھ پاتے تھے مطلب کورنڈرہ وغیرہ میں تب عربی لکھنا ممکن نہیں تھا یا یوں کہہ لیں کہ تب اس طرح سے ہم نہیں لکھ پا رہے تھے کورنڈرہ میں جیسے اب یہ دیکھیں میں کونڈ لگا رہا ہوں اب یہ دیکھیں ہم یہاں پہ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں اس سے پہلے اس طرح کا ہمارا ان پیج ہوا کرتا تھا جو اب بھی موجود ہے مارکیٹ میں ان پیج کا جو فونیٹک کی بورڈ کی سیٹنگ ہے یہ میں ابھی بیسک بتا رہا ہوں تو اب یہاں سے دیکھیں گے یہ فونیٹک کی بورڈ کی سیٹنگ ہے اب یہاں سے ہم یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ پرنٹ لے سکتے ہیں اسی لئے میں نے یہی چیز آپ کو یہاں پہ دکھا دی ہے آپ یہاں سے اس کو میرا جو یوٹیوب ویڈیو کے نیچے لینک وغیرہ بظاہر دیا ہوگا وہاں سے وہ سارا کچھ لے سکتے ہیں کورل ڈرہ سوفٹوئر سارا کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ پہلی ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں دہری بات ہے میرا بھی کچھ ایکسپیرینس نہیں ہے ہماری سکرین ہماری ساری چیزیں اوپر نیچے تو انشاءاللہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اچھا اب پہلی بات ہوگئی فونیٹک کی بورڈ کو آپ نے پرنٹ لے لینا ہے یا مومائل میں سکرین میں رکھ لینا ہے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کون سے الفاظ پرے کہاں پرس کرنے پر کیا آئے گا یہ بسیکلی اگر آپ کو میں یاد کرنے کا طریقے کے حوالے سے گائیڈ کروں تو یہ ایسے ہوگا جیسے ہم سمپلی رومن چیٹ کرتے ہیں کیا 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 ہال حال تو اسی طرح اگر ہم یہاں دیکھیں تو کیا ہال تو دیکھیں وہی چیزیں ہیں جیسے جیسے یہ دیکھیں یہ اچھا پرنٹ ہمیں مل گیا ہے میں اس میں بہت اچھا لیول کا پرنٹ ہے یہ میرے کے حال میں لے آؤٹ پیڈی ایف میں ہے میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں فونٹے کی بوڈ لے آؤٹ پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے جناب آپ کے لئے یہ دیکھیں ایکٹھوپیٹ ڈیسی میں ہم نے اسے کھول لیا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اب کیا تھا کیا ہال ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اچ اے ال تو ہمارا اردو اور انگلش رومن چیٹ کے حساب سے کیونکہ ہر بچے کے دماغ میں رومن چیٹ کے الفاظ موجود ہے کہ پے کے لئے پی استعمال کریں گے ٹے کے لئے ٹی استعمال کریں گے اور لائک سے کے لئے سی استعمال کریں گے زے کے لئے زی استعمال کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں موجود ہیں بس تھوڑا سا آپ نے فونیٹک کی بارڈ کے لئے آٹ کو دیکھنا ہے اس کے بعد آپ بڑی آسانی کے ساتھ سسٹم کے اندر اردو لکھ پائیں گے گرافک ڈیزائننگ کی اگر بیسک کی ہم بات کریں تو بیسک میں ہم جو سٹوڈنٹ کو چیز بتاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے کلر ٹھیک ہوگے سر کلر میں ہمارے پاس چار کلر آتے ہیں اور اس کی انگینسٹ بعد میں ہم ان تین کلر کے بارے میں بھی سیکھیں گے بسکلی ٹوٹل یہ سات کلر ہوتے ہیں ہمارا چار کلر یہ چار کلر یہ ہمارا جو بیسک ٹاپک سٹارٹ ہوگا نیکسٹ فیڈیو میں وہ ان چار کلر پہ ہوگا ان کو ہم ابھی سکیپ کر دیں گے جو ان کا ابھی بیسک مختصر تعروف ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کلر کے جو نام ہوتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں میں لیٹر چینج کر لگتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب یہ سیان سے ریلیٹڈ ہے سیان مجنٹا ییلو اینڈ کی کلر کلر آف کی بلیک کے لیے ہم کالا کیسے کالا کر کے سٹریڈن کو سمجھا دیتے ہیں لیکن اب یہ دیکھیں آپ غور کریں گے کہ اس میں سے یہ سیان ہے یہ سیان کلر ہے اور اس کو ہم مجنٹا مجنٹا کلر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا ییلو کلر ہو گیا کالا ویسے کالا ہے کالا برینڈ ہے تو یہ دیکھیں اب یہ سی ایم وائی کی ہے ہمارے چال کلر ہو گئے دنیا کی ہر طرح کی وہ پرنٹنگ جو پیپر پر پرنٹ ہوتی ہے وہ انہی سی ایم وائی کے چار کلر سے پرنٹ ہوتی ہے پانچ ماں کوئی کلر نہیں ہے انہی کلر کو مکس کر کے دنیا کا ہر رنگ آن پیپر پرنٹ کیے جا سکتا ہے اسی طرح سکرین کے لیے آر جی بی ریڈ گرین بلو کے کلر کا استعمال ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ پہلی ویڈیو پساند آئی ہوگی آج کا جو آپ کا لیسن ہے اس میں آپ نے فونیٹک کی بورڈ جو کہ میں آپ کو پیڈی ایف کی شکل میں ویڈیو کی نیچے دے رہا ہوں آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دیکھنا ہے سرچ کرنا ہے اور لکھنے کے لیے آپ زہری بات ہے فیل وقت آپ کے پاس کوئی سوفٹوئر نہیں ہے جہاں پہ آپ اردو کی پریکٹس کر سکیں تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے لیے یہاں پہ ہم سسٹم میں اردو انسٹال کرنے کے لیے یہ ہے پاک اردو انسٹالر کے نام سے ایک چھوٹی سی آئی ڈی ایک چھوٹا سا سوفٹوئر ہے وہ بھی میں رکھ دوں گا وہ ایڈ کرنے سے پھر آپ کی یہاں انگلیس کے ساتھ اردو بھی آ جائے گی اس کے بعد آپ سمپلی نوٹ پیڈ سمپلی 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 لائک سمپلی نوٹ پیڈ میں بھی چیزیں لکھ پائیں گے ٹھیک ہو گیا باقی ان پیج کے حوالے سے انساءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا سیٹ اپ ہمارا اس کے بعد ہم آگے لے کے چلیں گے کورل ڈرہ سیکھیں گے ساتھ کے ساتھ جیسے سکول میں اصل میں جو بہت سارے لوگ گرافکس کا کورس وغیرہ سیل کر رہے ہوتے ہیں یا بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں دکھا رہے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹائم میں ایک سورٹوئر ڈسکس کروا رہے ہوتے ہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے سٹوڈنٹ سکول میں جاتا ہے وہ فیزیکس بھی پڑھتا ہے وہ کمیسٹری بھی پڑھتا ہے وہ میت بھی پڑھتا ہے وہ اسلامیات بھی پڑھتا ہے وہ فیزیکل ایڈوکیشن بھی پڑھتا ہے اسی طرح ہم کورل ڈرہ الیسٹریٹر فوٹو شاپ ان ڈیزائن سب کچھ تھوڑا تھوڑا ایک ساتھ کر کے پیڑیٹ وائز تھوڑا ٹائم اس کو دے دیا تھوڑا اس کو تھوڑا اس کو ساتھ کے ساتھ سیکھتے جائیں گے اس طرح ہم بہت کم وقت میں اور ایک لمبے کورس کی شکل میں کورس لمبے ضرور ہوگا لیکن انشاءاللہ اس میں آپ کو بھرپور فائدہ ہونے والا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ فائیور جہاں سے مرضی جو مرضی کام آپ کو جس مرضی نوعیت کا کام آپ پکڑ لیں سرے گرافکس کے حوالے سے تو وہ آپ پکڑ سکتے ہیں کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو میں نے یہ سی ایم وائی کے کلر کورڈ فوٹو فونیٹک کی بورڈ اور وہ اردو لکھنے کے لیے جو میں نے وہ بتایا ہے وہ سب کچھ نیچے ویڈیو میں گوگل ڈرائیو کو ایک لنک ہوگا اس میں موجود ہوگا آپ دیکھ کے شروع کریں اور پلیز کمنٹس کریں کہ کون کون دوست ایسے ہیں جو میری اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ مجھے اگلی ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں اب یہ آپ پہ ہے کہ اگر آپ کا زیادہ رسپونس ہوگا آپ کے سوال ہوں گے آپ being a student جب مجھ سے زیادہ سوال پوچھیں گے تب ہی میں انشاءاللہ آپ کو بہتر گائیڈ کر پاؤں گا ابھی کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ